بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا درشکہ اس گھرک رب میں آج اپنے جنم دن کے موقع پر بہن کماری میاویتی جی نے یہ صاف کر دیا کہ وہ آگے آنے والے جو چناؤں ہیں وہ اکیلے اپنے دم پر لڑیں گے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی کہ جو دلی کے آس پاس اس وقت کسان آندولن کر رہے ہیں ان کی ساری مانگے مان لی جانی چاہیے ساتھ ہی جو کالے قانون ہے تینوں انہیں رد کیا جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ویکسین ہے کورونا ویکسین وہ سبھی کو مفت ملنی چاہیے اگر کیندر یہ نہیں کر سکتا تو راج سرکاروں کو یہ پہل کرنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی اپنے جو سدھانت ہے جو نیتی ہے جو نیم ہے اس کے لیے ستھا کا تیاغ بھی کر سکتی ہے کرسی زیادہ مہترپونڈ نہیں ہے انہوں نے یاد دلائے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک سمائے پارٹی اور سدھانتوں کے لیے پہجانوں کے لیے سرکار سے تیاغ پتر دے دیا تھا ساتھ ہی سنسط سے بھی تیاغ پتر دے دیا تھا تو تب پھر میں نے اُس سمائے اپنی پارٹی وے مومنٹ کے ہیت میں لگ بھگ سولہ مہینوں کی چلی سرکار کے دوران ہی اپنے مکھے منتری کے پد وے اپنی سرکار کو خود ہی چھوڑ دیا تھا تو تب اُس سمائے ہماری پارٹی کے لوگ کافی نراس ہو گئے تھے لیکن جب میں نے اُن کو یہ سمجھایا پارٹی کے کہہ در کو یہ سمجھایا کہ راجمیتی میں کورسی وے ستہ بڑی نہیں ہوتی ہے بلکہ اُس سے بڑی پارٹی وے اُس کی نتیاں ایون سدھانت ہوتی ہیں گریب کمجور وے اُپیکشت بھرگوں کے ہیت وے کلیان کے لیے ہمیشہ ہماری پارٹی اتی گمبھیر تطپر سمویدن شیل ایماندار ورسنگر سرط جس کے مطابق چل کر ہی بی ایس پی نے یو پی میں چار بار اپنے نرطیت میں یہاں سرکار بھی چلائی ہے لیکن یہ سب یہاں جاتی وادی پھونڈی وادی وے سنکرن مانسکتہ رکھنے والی بیپکشی پارٹیوں کو اچھا نہیں لگا اور پھر انہوں نے یہاں بی ایس پی کے ورود اندر اندر ایک ہو کر وے کسن کسن کے سام دام دنڈ بھید آدھی آنے کو حد کندے استعمال کر کے ہماری پارٹی کو آگے ستہ میں آنے سے روکا ہے اور اب تو یہ پارٹیا اب تو یہ ویرودی پارٹیاں سڑیانتر کے تحت خاص کر کمجور ورگوں میں سے سوارتھی قسم کے لوگوں کی خرید فروک کر کے وے پردے کے پیچھے سے ان کے جریے انہے کو سنگتھن ایبم پارٹیاں آدھی بنوا کے تتھا اپنے فائدے کے حساب سے چناؤں میں ان کے امیدوار اتار کر ان کا ارثات کمجور ورگوں کے لوگوں کا بوٹ باٹنے میں لگی ہوئی ہے تاکہ بی ایس پی کے امیدوار سفل نہ ہو سکے یہاں ستہ حاصل کرنا ہے تب یہاں سرب سماج میں سے خاص کر گریب دلیت آدھی باسی پیچھڑاور مسلم وے انہے دھارمیک الپسنکک سماج کے لوگوں کی ساماجیت ایبم آرثک استطیق میں تتھا ساتھ ہی کسان مزدور ویپاری ایبم انہے محنت کس لوگوں کی بھی دینی ستتی میں کافی کچھ صدار بے بدلاب آ سکتا ہے کیندر کی سرکار یہ کرونا بیکسن پورے دیش کے عام لوگوں کو فری میں ہی دے تو یہ اچھیت ہوگا اور جدی کیندر کی سرکار ہمارے اس ویسے انوروڑ کو سوکار نہیں کرتی ہے تو فیر ایسی ستتی میں دیش کی سوی راجے سرکاروں کو انہیں یہ سویدہ فری میں ہی دینی چاہیے کہ دلی میں کسان کافی لمبے سمیے سے اپنے مانگو کو لے کر جوڑ دست اندھولی تھے اور ان کی مانگو کو لے کر کسانوں ویسے سرکار کے بیچ میں کئی بار بارتا بھی ہو چکی ہے جو ابھی تک نا کام رہی ہے اور آج بھی ان کی بارتا ہونے والی ہے جس کو لے کر ہماری پارٹی آج پونے یہ انرود کرتی ہے کہ کیندر سرکار کو اب ان کی سوی مانگو کو جس میں تین کرسی قانون واپس لینا خاص ہے تو ان کی سوی مانگو کو مان لینا چاہیے تو یہ بہتر ہوگا کو کہ کسان اپنے احید کو اچھی پرکار سے سمجھ آج میں اپنے جنم دن کے موقع پر یہ بھی سپسٹ کر دینا چاہتی ہوں کہ کچھ سمیں کے بعد اتر پردیس یا اترہ خردی سٹیٹ میں بھی ایک سات یہاں ویدھان سبا کے عام چناب ہونے والے ہیں لیکن بی ایس پی اب ان دونوں راجیوں میں ہماری پارٹی اکیلے اپنے بلبوتے پر ہی یا سبی ویدھان سبا کی سیٹوں پر پوری تیاری وید دمداری کے ساتھ یہ چناب لڑے گے موسیقی